پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر ظہور الاسلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتی انڈ ہیلت پیارے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہومیوپیتک دعائی اڈرنالین کے یوزز اور اس کی سیمٹمز بتانے والا ہوں دعائی کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں شکریہ پیارے دوستو اڈرنالین گردوں کے اوپر واقعہ غدودوں سپر رینل گلینڈ سے نکلنے والی رتوبت ہے جو بہت سے غدودوں کا توازن دروس رکھتی ہے اسے ہومیوپیتی میں بطور دعا استعمال کیا جاتا ہے غصہ، ڈر اور خوف کے نتیجے میں جو بعدس رات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس کے مریض میں مجود ہوتے ہیں دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، گھٹن اور تنگی کا احساس ہوتا ہے انتڑیوں کے فعل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، موں خوشک رہتا ہے اس کے محلول میں شریعانوں کے اردگت کے ازلات کو سکیڑنے کی صلاحیت مجود ہے ہومیوپیتی، طریق علاج میں یہ دعا ہر قسم کے سلانے خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے پھپڑوں، ناک، انتڑیوں، رحم یا کہیں اور سے خون جاری ہو جائے اور اسے روکنے کے لیے کسی دعا کی واضح علامتیں نہ ہوں تو اڈرنالین کو بھی فوری ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے خصوصا نکسیر میں اسے بہت مفید پایا گیا ہے کئی سرجن اپریشن سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خون ضائع نہ ہو پیارے دوستو ایک معالج نے انجائنا اور اس سے ملتی جلتی علامات میں بھی اڈرنالین کو مفید بتایا ہے دل کے اردگرد اور سینے کی ہڈی میں کھانا کھانے کے بعد اور چلنے سے درد ہو تو اس ڈاکٹر کے مطابق یہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے سینے کی گھٹن اور تنگی کے لیے بھی مفید ہے رگوں کے سکرنے کے نتیجے میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ ہومیوپیتھی پوٹنسی میں بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے چونکہ اس بارے میں میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے اس لیے محض دوسرے اتباع کی رائے پیش کر رہا ہوں بہت اتیاز سے مریض کا جائزہ لے کر اڈرنالین کے عمل کو سمجھنا چاہیے پیارے دوستو البتہ میں نے اڈرنالین کو چند بماریوں میں بہت مفید پایا ہے پشاب کے ساتھ جب خون آنے لگے تو یہ دعا فائدہ دیتی ہے پشاب زیادہ اور بار بار آتا ہے اور پشاب سے پہلے اور بعد میں جلن ہوتی ہے نیٹرو میور میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے اگر پاؤں کی انگلیوں پر گھٹے پڑ گئے ہوں جنے کورن کہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دعا مفید ہے اس کے مریض کی ٹانگیں عموماً تھکی تھکی رہتی ہیں پنڈلیوں میں درد اور تشنج ہوتا ہے اس دعا کو عام طور پر تیس طاقت سے لے کر دو سو طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے